اگر آپ نے ابھی تک مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کیجئے لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اس اپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے کہ میوریل کچھ کانسٹس کی ٹکٹس لاتی ہے جس میں یوسترس اور کریج کو بھی ساتھ جانا ہوتا ہے میوریل اس کانسٹ میں خود پرفارم کرنے والی ہوتی ہے تو جب وہ لوگ کانسٹ کے لیے پہنچتے ہیں تو وہاں پر انہیں ایک گمدہ سا کھٹمل ٹائپ کیڑا ملتا ہے جو کریج کو درانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ میوریل اور یوسترس کو ریہرسل کے لیے ایک روم بھی دیتا ہے ان سب کے بیچ میں ہی وہ کریج کو ایک لیٹر دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کریج کو اس کا ایک پارسل لے کے آنا ہے جیسے جیسے کریج مشکلیں اٹھا کے پارسل لے تو آتا ہے پر جب اس کو پتا چلتا ہے کہ کریج سے اس کا پارسل ٹوٹ گیا ہے تو وہ میوریل اور کریج کے پیچھے پڑ جاتا ہے بھاگتا بھاگتا کریج میوریل کو سٹیج پہ لے جاتا ہے اور وہاں پر ایک پولیس آفیسر ہوتے ہیں جس سے کریج اس کی شکایت لگایتا ہے تو وہ پولیس آفیسر اس کھٹمن کو پکڑ لیتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے اس سٹوری کا the end نئی 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 ایک منٹ اس سب کے بیچ میں ہمیں ایک آدمی کو تبھول رہے ہیں ارے ہمارا یوستز اس کا تو وہی حال ہوا جو ہر بار ہوتا ہے disappear car broke phone yes تو دوستو جب کریج ایک دن دیکھ رہا ہوتا ہے ٹیلیسکوپ سے کہ ایلین آسمان میں اڑ رہا ہے تب وہ بہت ڈر جاتا ہے اور جب وہ اپنے دروازے پہ جا کے دیکھتا ہے تب ایک ایلین ان کے دروازے کو دستک دے کے کھڑا ہوتا ہے اور میوریل تو اس کی سیوہ میں لگ جاتی ہے پر تھوڑی دیر بعد کریج کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ میوریل سے اس کے اچھائی لینے آیا ہے تب ہی کریج بہت زیادہ کوشش کرتا ہے دروازے کو توڑنے کی پر اس سے دروازہ نہیں ٹوٹتا انت میں میوریل ہی کریج کا دروازہ کھولتی ہے کیونکہ تب تک وہ ایلین میوریل کے اچھائی لے کے وہاں سے جا چکا ہوتا ہے تو اس سب کے بعد کریج پھر سے ٹیلیسکوپ نکالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ ایلین کہاں پہ ہے تو جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایلین کہاں پہ کھڑا ہے تب وہ کریج بھاگ کے جاتا ہے اور اس ایلین سے سرپ لینے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے لڑ جھگڑ کے سرپ لے کے انت میں آ جاتا ہے اور میوریل کو پلا دیتا ہے پر یوستس تو بچارہ پھر سے رہ گیا بینہ سرپ کے تو ان سب میں مجھے تو بہت مزا ہے آپ کو مزا ہے کہ نہیں ہیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتانا اور مائی چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تاکہ آپ کو ایسی اور نئے امیزنگ ویڈیوز ملتی رہیں ہیڈز آف بیف تو دوستو اس اپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے کہ میوریل کریج سے کہتی ہے کہ اس کو اپنے لئے ایک ڈونٹ چاہیے تو یوستس اور کریج اس کے لئے ڈونٹ لانے کے لئے نکل جاتے ہیں تب یوستس کریج سے گاڑی میں جاتے جاتے بولتا ہے کہ اس کو ڈونٹ لینے سے پہلے اپنا برگر چاہیے تو اسی لئے یہ دونوں ایک برگر کی دکان پر رکھتے ہیں پر وہاں کا بھی کچھ ڈراغنہ سیل تھا تو کریج کو پتہ لگا کہ اس دکان کا شاپ کی پر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈراغنہ ہے یا اس کے دیماغنے میں کچھ عجیب و غریب چل رہا ہے تو جانچ پرتال کرتا کرتا وہ اس کے بیسمنٹ میں جا پہنچا جہاں پر اس نے اس کی ساری باتیں سن لی تب وہ دیکھ کر بہت در گیا تھا اور ہم بھی یہ دیکھ کر بہت در گئے تھے کہ آگے کیا ہوگا تو آگے کچھ ایسا ہوا تو کریج نے وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگنے کی سوچی جب تک کریج نے بھاگنے کی سوچی تب تک اس شاپ کی پر کو اس کے بار میں پتا چل چکا تھا کریج نے یوسترس کو وہاں سے لے کے بھاگنے کوش کی پر یوسترس تو وہاں سے بھاگا نہیں کیونکہ اس کو اپنا برگر کھانا تھا پر جیسے جیسے کریج وہاں سے اپنی جان چھڑا کر بھاگ نکلا تو بس یہی دی دو ماسک تو دوستو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ میریل اور کریج اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک بلی ماسک لگائے کریج کے پاس آتی ہے اور اس کو بہت بری طرح سے پیٹنے اور مارنے لگتی ہے پر کریج کو یہ بات سمجھ نہیں لگتی کہ وہ اسے مار کی رہی ہے اور اس نے وہ عجیب سا ماسک کیوں پہنا ہوئے تب یہی سوچتے سوچتے وہ لوگ ناشتہ کرتے ہیں اور کریج تب بھی اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا اتنے میریل اس سے کہتی ہے کہ اسے فریش ہو جانا چاہیے تو بات رو میں کچھ یہ سین ہوا اس کے بعد کریج کو اس بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ ایک بلی ہے تب اس کو اس کی سائل لائف سٹوری پتا چل جاتی ہے تب وہ اس کی دوست کو ان کتوں سے بچانے جاتا ہے جنہوں نے اس کی دوست کو کٹنیپ کیا ہوا تھا بڑی محنت مشکت سے بچارہ کریج اس کی دوست کو بچا کر لائی رہا تھا تب یہ دونوں ایسے نکل کے ٹرین میں بیٹھ کے تب بیچارے کو کہیں رات کی سانس ملی اور پھر سے جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے اور پھر یوستس نے اس بلی کا ماسک پہن لیا ایک دن کریج یوستس اور میریل ایک ہوتل میں رکھنے جاتے ہیں تب ہوتل میں ایک بورڈ لگا ہوتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ تو میریل کریج کو باہر باندھ دیتی ہے پر اس ہوتل کا مینجر کچھ غلط ہوتا ہے جو کہ ایک فوٹس ہوتا ہے اس کے دماغ میں کچھ خورا فاتھی آئیڈیاز آ رہے تھے کہ ان لوگ کو یہاں سے جانے نہ دیا جائے اور ان کے اوپر کچھ مکڑیوں کو چھوڑا جائے جی ہاں ایسے جیسے کریج کے اوپر چھوڑی گئی ہے تب کریج یہ دیکھر حرام ہو جاتا ہے اور میریل اور یوستس کو وہاں سے لے کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے جب تک کریج یہ سب کر رہا ہوتا ہے تب تک میریل بھی اپنے آپ کو چھوڑا دیتی ہے اور اس کے بعد یہ لوگ اس فوکس سے لڑکر یہاں سے نکل جاتے ہیں تو بس اتنی سی اس اپیسوڈ کی سٹوری ویسے اپیسوڈ کافی ڈرام نہ تھا اور اس میں بہت مزایا تھا کریج کے اپیسوڈ سننے بھی اتنے ڈرام نہیں ہوتا جتنے دیکھنے میں ہوتے ہیں اس لئے آپ بھی نیچے کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ لے اس میں سے کون سا اپیسوڈ دیکھا ہے اور آپ کو کتنا مزایا تو چلیے اگلے اپیسوڈ کی طرف دوستو اس میں کیا ہوتا ہے میریل یوسٹس اور کریج ایک رات ایک فول کو زندہ کرنے ہی کوش کرتے ہیں پر ان سے نہ ہو پاتا تب ہی کچھ اس طرح کی کچھ پیرانورمل ایکٹیوٹیز ہونے لگتی ہیں جو کریج کو بہت بری طریقے سے ہلا کے رکھ دیتی ہیں تب ہی ان کے گھر کے بیسمنٹ میں ایک ہارویسٹ مون کی سپیرٹ آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ اس فول کو دوبارہ سے زندہ کرو تب ان کے سامنے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے کہ اس فول کو دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے وہ بھی رات میں تو یوسٹس تو اس بات کو منہ کر دیتا ہے تو کریج کوئی بیچار کو کچھ کرنا پڑتا ہے تو کریج اس فول کو کبھی گلوکوس دے کر کبھی کیسے کیسے طریقے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی ہر کوشش ہر بار کی طرح ناتام ہوتی جاتی ہے تب ہی کریج اس فول کو اٹھا کر یوسٹس کے پاس لے چلتا ہے تب یوسٹس کو اتنا پسینہ آ رہا ہوتا ہے کہ پوچھیں مت تب اس کے پسینے سے ہی کریج فول کو زندہ کرتا ہے اور جیسے ہی فول زندہ ہو جاتا ہے تب ساری وپتی واپس چلی جاتی ہے اور وہ ہارس مون کی آتما بھی واپس چلی جاتی ہے اور سب کچھ پھیلے کی طرح نارمل ہو جاتا ہے تب اسی وقت یوسٹس فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس فول کو بیچ دے گا دیمن اندہ میٹرس دوستو ایک دن میوریل ایک گھنڈے کا آرڈر دیتی ہے اور جب گھنڈہ آتا ہے تب ہی کریج کو شک ہو جاتا ہے کہ اس گھنڈے میں کچھ پرولم ہے اور جو لوگ اس گھنڈے کو لے کر آئے ہوتے ہیں ان سے بھی کریج کافی ڈر جاتا ہے تب ہی اسی رات کچھ سپیریچول آتما میوریل کو اپنے قبضے میں کر لیتی ہے اور یہ دیکھ کر یوسٹس اور کریج کافی ڈر جاتے ہیں تب ہی کریج اپنے کمپیوٹر سے پوچھتا ہے کہ اس کو میوریل کو کیسے ٹھیک کیا جائے تو یوسٹس اس بات کو دیکھ کر کریج کے ساتھ دینے کی کوشش کرتا ہے اور کریج یوسٹس کو کہتا ہے کہ اسے ایک عورت کے کپڑے پہن کر میوریل کے سامنے کچھ منطر بولنے ہوں گے تب یوسٹس یہ کام کرنے میں ارسپر جاتا ہے تب کریج یہ کام کرتا ہے اور اس کے کام کرنے سے میوریل کے اندر سے وہ آتما نکل جاتی ہے تب ہی میوریل نارمل ہو جاتی ہے اور اسی وقت وہ آتما یوسٹس میں گس جاتی ہے جو دیکھ کر کریج ڈر جاتا ہے تب ہی میوریل ٹھیک ہو جاتی ہے اور کریج اور میوریل یوسٹس کو اسی گدے میں باندھ دیتے ہیں پرفیکٹ دوستو اس اپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے کہ یوسٹس ایک پارسل آرڈر کرتا ہے اور اس میں سے ایک میوزیکل انسٹرومنٹ نکلتا ہے اور جب جب وہ اس میوزیکل انسٹرومنٹ کو بجاتا تھا اور تب تب ایک اولڈ اور ادھاتی تھی اور کریج کو پیچنگ لیسنس دینے لگتی تھی اور اس پیچر نے کریج کو اتنا تنگ کر دیا تھا کہ کریج جین کی ساس نہیں لیکھ پا رہا تھا ایک پل کے لیے بھی وہ روز رات کو پڑھاتی تھی اور کہتی تھی کہ کریج کبھی زندگی میں پاس نہیں ہو پائے گا یہ سنکا کریج ڈر جاتا تھا اور اس کے بعد کریج کو اس بات کا پتا چلا کہ اسے کیا سے گائب کیا جائے تب کریج نے اپنے کمپیوٹر سے جانچ پڑھتال کی اور اس کمپیوٹر نے اسے بتایا کہ جب تم اس سے کہہ دوگے کہ میں پاس ہوں اور کچھ اچھی ایکٹیوٹی کر کے بتاؤ گے تب وہ اپنے آپ اپنی جگہ سے گائب ہو جائے گی تب کریج نے اسی رات ویسا ہی کیا تو کریج کو اب رات ہونے کا بیٹ تھا اور جب یاسی رات ہوئی کریج نے اسے صحیح جواب دے دیا اور اسی کے ساتھ وہ ٹیچر وہاں سے گائب ہو گئی فریقی فریڈ دوستو اس میں میوریل کا بھانجا پاگل کھانے سے آتا ہے میوریل کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ پاگل کھانے سے آیا ہے تو جب وہ میوریل گھر آتا ہے تو اسے چائے پلاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اسے فریش ہو جانا چاہیے تو جب وہ فریش ہونے جاتا ہے تو یوسٹس کریج کے ساتھ اس کو باہر سے تارہ لگا جاتا ہے اور خود کسی بیچ پر جائے گران جاتا ہے تب وہ پاگل فریڈ کریج کو اپنی پچھلی پاسٹ کی باتیں بتاتا ہے اور بولتا ہے کہ اس کے ایک گرل فرینڈ تھی جو کہ اسے بہت پیار کرتی تھی اور وہ بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا پر باتوں باتوں میں اس نے یہ بھی بتایا کہ اسے بال کاٹنے کا بہت چھونک ہے جس کی وجہ سے اس نے اس کی گرل فرینڈ کے سارے بال کاٹ دیئے پر ان دونوں کا بریک اپ ہو گیا اور ایسی بہت ساری باتیں اس نے اپنی لائف کی بتائی کریج کو اور ساتھ ساتھ اس کی شیو بھی کر دی یہی کرتے کرتے کریج نے تھوڑی دیر بعد اس کی کلائی پر پاگل کھانے کا نمبر دیکھا اور پاگل کھانے والوں کو بھلایا اور اسے پکڑوا دیا تو وہ اسی طرح سے اس اپیسوڈ کی ہوگی کچھ ہیپی اینڈنگ ویڈ لو فریڈ کنگ ریمیسز کرس تو دوستو اس اپیسوڈ میں ہوتا کیا ہے کہ ایک شاپیت آدمی ایک پتھر کے بیچھے پڑا ہوتا ہے جو کی پتھر کریج کے گھر کے باہر دبا ہوا ہوتا ہے تو کریج اس پتھر کو لے کر آتا ہے اور یوستس کو دیتا ہے تب یوستس اس پتھر کو گھڑکی سے باہر فیک دیتا ہے تب اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی کیا ایمیت ہے جب وہ ٹیو پر خبر دیکھتا ہے کہ یہ پتھر بہت مہنگا ہے تب وہ اس پتھر کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے تب ہی اس رات وہ شاپیت گڑیا تب ہی اس رات وہ شاپیت آدمی ان کے گھر کے باہر آتا ہے اور یوستس سے وہ پتھر مانگتا ہے پر یوستس نے اسے وہ پتھر نہیں دیا اور اس سے کہتا رہا کہ تم مجھے کیا اوفر دیتے ہو تب ہی میں تمہیں یہ پتھر لوٹاؤں گا اور ایسا کہتے کہتے اس آدمین یہ بھی بتایا ہے کہ اگر تم مجھے پتھر نہیں دوگے تو تمہارے اوپر تین بڑی وپتی آئیں گی تو یہی کہتے کرتے ان کے اوپر تین بڑی وپتی آنے کی شروعات ہو گئی تو سب سے پہلے ان کے گھر پر ایک سنامی آئی جس سے کہ ان کا گھر پورا بھر گیا پانی سے اور انہیں اپنے گھر کے اوپر جانا پڑا ایسا کرتے کرتے ہی یہ وپتی ختم ہوئی اور پھر بھی یوستس نے پتھر نہیں چھوڑا تو یہ اب اس بار بھی کریج نے انہیں اس پرابلم سے بچا لیا تو یہ پرابلم ختم ہوئی ایک اور بڑی وپتی آئی تو اگلی وپتی ایک گرامو فون کی وجہ سے آئی تھی جو کہ ان کی گھر کے باہر ایک پتھر کے پیچھے پڑا زور زور سے بجرا تھا جسے کریج نے بند کیا بند نہیں کیا سوری توڑ دیا اور اس کے بعد لاسٹ وپتی آئی کچھ کیڑے مکوڑوں کی اس کے بعد کتنے سارے کیڑے مکوڑے جھن بنا کر آئے اور ان کے گھر کو اوپر سے گھیر لیا جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے کھا ہی لیا ایک طرح سے اس کے بعد بھی یوستس نے پتھر نہیں چھوڑا پر کریج نے اس کے ہاتھ سے چھین کر وہ پتھر باہر فیک دیا اور اس کے بعد وہ یوستس پھر سے نہیں ٹلا اور اس آدمی سے پیسے مانگ لگا اس پتھر کی تو اس آدمی کا شراب یوستس پڑ گیا اور وہ آدمی اس پتھر سے گائب ہو کر مکت ہو گیا اور اس کے بعد یوستس اس پتھر پہ چھپ گیا جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوستس کو اس آدمی کا شراب لگ گیا تو چلیے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب جرور کر دینا لائک کر دینا اور بیل آئکر کو ضرور دمانا